اسلام علیکم ناظرین اور صاف دیجٹل کے ساتھ میں ہوں شوال شبیل حکومت کی سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری سب کے تنخواہیں ایک برابر کرنے کا فیصلہ گریڈ ایک سے بائیس گریڈ تک تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ ہوگا سرکاری ملازمین کے لیے حکومت کی جانب سے خوشخبری کی نویت سنا دی گئی ہے حکومت کے جانب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا جس کے بعد ایک لاگ چونسٹھ ہزار تک اضافہ کیا جائے گا جاری کردہ نوٹس کے مطابق گریڈ ایک سے لے کر بائیس تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت کے ملازمین کے لیے خوشخبری سنائے جائے گی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے جس کے بعد ان کی تنخواہوں میں سو فیصد اضافہ کیا جائے گا ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کے ملازمین کو پیش آنے والی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے جس میں ان کی تنقواوں میں اضافہ کر کے مشکلات کا حل نکالا جائے گا دو ہزار سترہ میں ملازمین کی سکیل کے مطابق جو تنقوایں رکھی گئی تھی ابھی تک وہ ہی چل رہی تھی جس کے بعد اب ان میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق گریڈ ایک کے ملازمین کے لیے تنقوا نو ہزار روپے سے سترہ ہزار روپے تک ہوگی گریڈ دو کے ملازمین کی تنقوا نو ہزار تین سو روپے سے انیس ہزار روپے گریڈ تین کے ملازمین کی تنقوا نو ہزار چھے سو دس روپے سے اکیس ہزار تین سو دس روپے ہوگی گریڈ چار کے ملازمین کی تنقوا نو ہزار نو سو روپے سے تئیس ہزار سو روپے گریڈ پانچ کے ملازمین کی تنقواہ دس ہزار دو سو ساٹھ روپے سے پچیس ہزار دو سو ساٹھ روپے گریڈ چھے کے ملازمین کی تنقواہ دس ہزار چھ سو بیس روپے سے ستائیس ہزار دو سو چالیس روپے ہوگی گریڈ سات کے ملازمین کی تنقواہ دس ہزار نو سو نانوے روپے سے انتیس ہزار دو سو نوے روپے گریڈ آٹھ کے ملازمین کی تنقواہ گیارہ ہزار تین سو اسی روپے سے اکتیس ہزار چار سو اسی روپے گریڈ نو کے ملازمین کی تنقواہ گیارہ ہزار سات سو ستہ روپے سے اکتیس ہزار چار سو اسی روپے گریڈ دس کے ملازمین کی تنقواہ بارہ ہزار ایک سو ساٹھ روپے سے چھتیس ہزار ایک سو ساٹھ روپے کا اضافہ ہوگا گریڈ گیارہ کے ملازمین کی تنخواہ بارہ ہزار پانچ سو ستی روپے سے اٹھتیس ہزار نو سو ستی روپے گریڈ بارہ کے ملازمین کی تنخواہ تیرہ ہزار تین سو بیس روپے سے بیالیس ہزار ایک سو بیس روپے گریڈ تیرہ کے ملازمین کی تنخواہ چودہ ہزار دو سو ساٹھ روپے سے پنتالیس ہزار ساٹھ سو ساٹھ روپے گریڈ چودہ کے ملازمین کی تنخواہ پندرہ ہزار ایک سو اسی روپے سے پچاس ہزار دو سو اسی روپے گریڈ پندرہ کے ملازمین کی تنخواہ سولہ ہزار ایک سو بیس روپے سے چھپن ہزار بیس روپے گریڈ سولہ کے ملازمین کی تنخواہ اٹھارہ ہزار نو سو دس روپے سے چون سٹھ ہزار پانچ سو دس روپے اضافہ ہوگا اسی طرح گریڈ سترہ کے ملازمین کی تنخواہ تیس ہزار تین سو ساٹ روپے سے چھتر ہزار تین سو ساٹ روپے گریڈ اٹھارہ کے ملازمین کی تنخواہ اٹھتیس ہزار تین سو پچاس روپے سے پچانبے ہزار سات سو پچاس روپے گریڈ انیس کے ملازمین کی تنخواہ انسٹھ ہزار دو سو دس روپے سے ایک لاکھ بیس ہزار دو سو دس روپے گریڈ 20 کے ملازمین کی تنخواہ 79,09 روپے سے 1,32,230 روپے گریڈ 21 کے ملازمین کی تنخواہ 76,270 روپے سے 1,4,720 روپے اضافہ ہوگا سب سے زیادہ اضافہ گریڈ 22 کے ملازمین کے لئے ہوا ہے جس میں ان کی تنخواہ 82,380 روپے سے 1,64,570 روپے تک کی گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹڈ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اور صاف ڈیجیٹل